ایک وقت کے کانگریس کے قداور نیتا آپ ایسا کیا کارن رہا بی جے بی میں آنے کا کیا ٹکٹ نہ ملنے کی ناراجگی یا کوئی اور کارن رہا آپ نے خون سے خط بھی لکھا کانگریس میں عالا کمان کو کیا یہ پائلیٹ کے پر تھی سمرپن تھا یا پارٹی کے پر تھی سچین پائلیٹ کو اگر سی ایم فیس آگے لے کے آتے تو کیا یہ ریواج بدلتا جو پانس سال والا ریواج کیا ہٹتا راجستان میں اٹھارہ پوجاریوں کو جلا کے مار دیا گیا کوئی بولنے والا نہیں تھا کانگریس کے منتری اور مکھے منتری راج کے مجھے لے رہے تھے جنتا کی بھی جانے کا کوئی مطلب نہیں تھا ان سب باتوں سے پریشان ہو کر کہ میں نے من بنایا کہ کانگریس کو ہرانا ہے بی جی پی کو جتانا ہے میں نے اپنی بات کو مجبوطی سے کانگریس پارٹی میں رکھا میرا من تھا کہ وہاں کچھ فیصلے ہوں سناتہ کی خلاب نہیں بولا جائے لیکن انہوں نے سناتہ کی خلاب بھی بولا فیصلے بھی نہیں لیے تو میں کوئی سمجھ میں آگیا کہ یہ پارٹی ڈوبتا ہوا جہاز ہے اس پر نئی اپار نہیں ہوگی جو ویکتی کا سمبان نہیں کرتے وہ کسی کا سمبان نہیں کر سکتے اس ویکتی نے پچھلے راج میں پوری طاقت کے ساتھ میں کانگریس پارٹی کو اسٹیبلیس کیا جس کانگریس پارٹی کا کوئی دھنی دوری نہیں تھا جو 21 سٹ نے رکھے تھی اس ویکتی نے میند کریں پہ انہوں نے پوچھا نہیں اس کو کسی کو پوچھتے نہیں ہے یہ تو صرف اور صرف وہ ماں بیٹی کی سرکار چل رہی ہے نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں جنتہ دوار آج ہمارے ساتھ ہیں راشتی ادھیاک سر برامن مہا سبا کے پنڈی سوریش مشرہ مشرہ چاہ آپ کا بہت بہت سواگت ہے ایک وقت کے کانگریس کے قدعور نیتا آپ ایسا کیا کارن رہا بی جے بی میں آنے کا یا کیا ٹکٹ نہ ملنے کی ناراجگی یا کوئی اور کارن رہا دیکھیں پنی جس پرکار سے کانگریس پارٹی کام کر رہی ہے کانگریس پارٹی کے لوگ سناتن کے خلاب بیان دیتے ہیں اور ان لوگوں کو سواسی ملتی ہے جو سناتن کے خلاب بولتے ہیں جیپور کی گھٹنا جس گھٹنا کے اندر ایک درو گھٹنا تھی وہ اس میں ایک مسلم وقتی کی مرتی ہوئی آتی ہے بارہ گھنٹے کے اندر اندر چیک مل جاتا ہے کیون لاکھ روپے کا یہ سب تشتی کرن کی جو راجعیتی کانگریس پارٹی کر رہی تھی اس کے خلاب میرا من لگا تھا پریشان تھا میں خود اوساد میں تھا کہ جس پرکار کی گھٹنا ہے لگاتار راجستان میں گھٹی توڑی تھی راجستان میں اٹھارہ پوجاریوں کو جلا کے مار دیا گیا کوئی بولنے والا نہیں تھا کانگریس کے منطری اور مکھے منطری راج کے مجھے لے رہے تھے جنتہ کی بھی جانے کا ان کا کوئی مطلب نہیں تھا ان سب باتوں سے پریشان ہو کر کہ میں نے من بنایا کہ کانگریس کو ہرانا ہے بی جی پی کو جتانا ہے اس باہونا کے ساتھ میں نے کانگریس کا ہاتھ چھوڑا اور بی جی پی کا دامن تھاما اور پورے راجستان میں میرے ساتھ چڑے ہوئے لوگوں نے بی جی پی کو جتانے کے لیے پوری جیتوڑ کوشش کری اسے کا نتیجہ بھی نکلا کہ چھوٹا سا انسر ماتر سیوک ہم سب کا بھی رہا اور راجستان میں پور بہومت کے ساتھ بارتیندہ پارٹی کی سرکار بنی آپ نے خون سے خط بھی لکھا کانگریس میں آلہ کامان کو کیا یہ پائلیٹ کے پرتی سمرپن تھا یا پارٹی کے پرتی دیکھیں پونی جی جو چیزیں وہاں گلت چل رہی تھیں ان کو سامنے لانے کا میں کبھی بھی کسی وچاردارہ کے ساتھ میں اس پرکار سے نہیں جڑتا ہوں کہ اپنا ویویک ہو دوں اور جو ویویک ہو جاتا وہ ویویک نہیں ہوتا ہے اور لوگتنطر میں اپنی بات کہنے کا سب ہوتا ہے میں نے اپنی بات کو مجبوطی سے کانگریس پارٹی میں رکھا میرا من تھا کہ وہاں کچھ فیصلے ہوں سرانتہ کی خلاب نہیں بولا جائے لیکن انہوں نے سرانتہ کی خلاب بھی بولا فیصلے بھی نہیں لیے تو میں سمجھ میں آگیا ہے کہ پارٹی ڈوبتا ہوا جہاز ہے اس پر نئی اپ آر نہیں ہوگی نہ جنتہ کی ہوگی نہ جنتہ کی سیوہ کر پائیں گے تو جنتہ کی سیوہ کرنے کیا سب سے اچھا مادیم دیش کے پردانہ منتر نیندر موڈی جی جنہوں نے دیش کو ایک ویجن دیا ہے دیش کو ایک آتما دی ہے اور رام کا مندر بننے والا ہے اس سے بڑا کچھ ہو نہیں سکتا ان سب باتوں کے ساتھ میں میں نے بھارتی انتہ پارٹی کے دامن تھاما ہے اور میرا ایک ہی من ہے کہ دیش میں سناتنگ کا پرچم لہرائے جائے کیونکہ میں خود بھی برامن آدمی تلک لگانے والا وہاں جب جا کے سازوین جی انہوں نے کام کرتا تھا تو اس بات پر ان کو اپتی ہوتی تھے کہ سرس میں سا تلک لائے کی راجتی کیوں کرتا ہے تو ایسی پارٹی میں رہنے کا کوئی من نہیں تھا اور اس لئے میں نے بیجے پی کے دامن تھا وہاں پانچ سال کانگریز پانچ سال بیجے پی پھر پانچ سال کانگریز پھر پانچ سال بیجے پی اگر عالا کمان آپ کی بات مانتی اور اگر جہاں تک ہے سچین پائلٹ کو اگر سی ایم فیس آگے لے کے آتی ہے تو کیا یہ ریواج بدلتا جو پانچ سال والا ریواج کیا ہٹتا دیکھیں سچین پائلٹ کو مکھے منتی بنانا ہے نہیں بنانا ان کی پارٹی کا نیرنے تھا اور میرا ہی کہنا ہے صاحب صاحب کی جو ویکتی کا سمبان نہیں کرتے وہ کسی کا سمبان نہیں کر سپتے اس ویکتی نے پچھلے راج میں پوری طاقت کے ساتھ میں کانگریز پارٹی کو اسٹیبلیس کیا جو کانگریز پارٹی کا کوئی دھنی دھوڑی نہیں تھا جو 21 سٹ نے رکھی تھی اس ویکتی نے میند کریں پہ انہوں نے پوچھا نہیں اس کو تو یہ کسی کو پوچھتے نہیں ہے یہ تو صرف اور صرف وہ ماں بیٹی کی سرکار چل رہی ہے جو ایک ہی نیرنے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کرسٹین نیرٹی کو بڑھائے جائے ہندو درم کا سناتر درم کا نقصان کیا جائے کیسے بھی ان کو روکا جائے سناتر درم کے لوگوں کو پر اب دیش رکنے والا نہیں ہے دیش آگے بڑھنے والا ہے اور ہم لوگ سب مل کر کے اگلی بار ہی بیجے پی بنے گی ہر بار بیجے پی بنے گی اور کیوں بنے گی کیونکہ سناتر کی بات کرتے ہیں ہندو درم کی بات کرتے ہیں سانگانیر ویدھان صاحب سے جو بھجن لال جی کو ٹکٹ ملا آپ نے بھی سپورٹ کیا وشنو لاتا نے بھی سپورٹ کیا وہ بھی کانگریز سے آئے بیجے پی میں آپ بھی کانگریز سے بیجے پی میں آئے اب وہ سی ایم بن گئے تو آپ کو کیا امید لگتی ہے کہ آپ کا فیوچر اگر کیا مطلب آگے کیا رہے گا دیکھیں یہ سانگانیر کا صوبہ آگیا ہے راجدانی کا صوبہ آگیا ہے کہ ہم کو بہت ورسوں کے بات نہیں آ رہی ہے میں تو کہتا ہوں دیش کے آجادی کے بعد پہلی بار مکھے منتر راجدانی کا بنا ہے اور یہ سانگانیر کا گورو ہے کہ آج سانگانیر کا گورو ہے دیش راجستان کا گورو بن کے سامنے آئے ہیں اور بھجنلال جی سلجی پر کیسے کے بیگتی ہیں میرے پچھلے پچیس برسوں سے ان کے رشتے ہیں میں نے ان کے کام کرنے کے طریقے کو دیکھا ہے وہ سنگلٹرن کے آدمی رہے سنگلٹرن میں کام کرتے کرتے راجنیتی میں آئے اور پہلی بارے میں بدائک بن کے اور آج راجستان کا دائی تو ان کے پاس میں ہے مجھے پوری امید ہے کہ سانگانیر کا وکاس ہوگا جہپر کا وکاس ہوگا راجستان پردیش کا وکاس ہوگا اور ایک راجستان کو کشل نیتو تو ملا ہے جس کا من ہے کہ راجستان میں کچھ نیا کیا جائے کیونکہ پرمپران چلی آ رہی تھی ایک بار ایسا سسٹم رہی بار دوسرا سسٹم وہ سسٹم سے الگ اٹھ کر کے ایک نئے چہرے پر موڈی جی نے آگے لے کے آئے ہیں اور میرے کو پورا بھروسہ ہے کہ راجستان کی جنتہ کے وشواس پر کھڑا ہوتا ہوں گے بھجنلال جی اس بار بھجنلال جی سی ایم بنے تو آپ کو کیا لگتا آنے والے پانس سال میں کیا امید امیدوں پر کھڑا ہوت رہیں گے راجستان کا وکاس ہوگا یہ بہت تیجی سا آگے وکاس کی گنگا بہے گی اور ڈبل انجنگ کی سرکار ہے ڈیش کے پردہ منتری موڈی جی ہیں جن کا ایک ویجن ہے سراتن کو آگے بڑھانے کا دیش کو آگے بڑھانے کا اور بھجنلال جی کا بھی وہی ویجن ہے آدھے کے دو دان دن چھتا ہوں آپ کو میں جس دن پارلیمنٹ میں پہلی بار پردان منتری جی بن کر کے پہنچے تو انہوں نے اس کو چوکھٹ کو چوما اور اس پر پر پرنام کیا اور کہا کہ میں اس لوگتنطر کے مندری میں جا رہا ہوں جس مندری سے دیش کی آتما بڑھے گی دیش کا مان بڑھے گا سمان بڑھے گا وہی بات بھجنلال جی نے بارتندہ پارٹی کارالے میں پہنچ کے کہیں انہوں نے بھی پرنام کیا اپنے دہلیز پر جو بیکتی اپنے مند سے کام کرتا ہے دیش کی بارے میں سوچتا ہے تو دیش بھی آگے بڑھتا ہے پردیش بھی آگے بڑھتا ہے سامرہ ماننا چیرن جی بھی یوجنا کافی یوجنا ہے لے کے آئے گہلو جی پھر بھی ہار گے کانگریس سرکار تو ایسا کیا کارن رہا کا ان کا ہار کا سب سے بڑھا ہے کہ ریتی نیتی بہت جلوڑی ہے آپ کی ریتی نیتی گڑھ بڑھ لیا ہے کہ جب سناتان کی خلاب بولو گے جانتا ساتھ نہیں آئے گیا آپ سب کچھ لوگوں کے لیے تو اسٹی کرنگی راجنتی کر رہے ہیں آپ کو یہ کیون لگا چیک دینا تھا کوئی دکھت نہیں دیو آپ کسی کے پریبار میں درگٹ نہ ہوئی ہے کوئی آپتی نہیں ہے پر دینے کا طریقہ ٹھیک نہیں تھا بارہ گھنٹیں فیصلہ کرتے کمیٹی بناتے ایک ہی ہے کہ وہ صرف تسٹی کرنگی بات کرتے ہیں ایسے درو گھٹنا گھٹنا کسی ہندو کے ساتھ ہوئی آتی کیسے فیصلے ہوتے بلکل نہیں ہوتے یہ تو میں دیکھتا رہا ہوں اتنی سالوں سے ان کے ساتھ میں کام کرتے ہیں ڈیپور کی گھٹنا ہوئی کیا ہوا کمیٹی بن رہی ہے جہاں سے ریپورٹ آ رہی ہے اس کے بعد اس کو پیسے مل رہے ہیں اس کا پڑیوار آج بھی گھوم رہا ہے اس کے ساتھ تو ستا ستا ہاتنگمت ہی حملہ تھا وہ کسی کا گلہ ریت کے مار دینا ان کو ہاتھوں مار دینا چاہیی تھا ہوا ایسا کچھ نہیں تو اس سب گھٹنا ہے من کو پریشان کر رہی تھی اسی کارانے سے میں نے تیع کیا کہ میں کانگریز کو ہرانے کے لیے بی جے پی کا دامن تھاموں گا اور پوری تنمیتہ کے ساتھ میری ساتھ کے لوگوں نے پوری راجستان میں بھرت اندھا پارٹی کا دامن تھاما اور بی جے پی کو جتانے میں پوری برسر پریاس کیا اور ہم سب کے لیے سبھاگے کی بات ہے کہ راجستان کا نیتہ تو بجنلال جی کے نیتہ تو میاں ہے جو راجستان کے ویجن کے ساتھ میں سمجھوتا نہیں کریں گے راجستان کو آگے بڑھانے کا پریاس کریں گے جاپور کا جو بم بلاسٹ ہوا تھا جن کے کہہ رہے ہیں جو مطلب تھے جو سامیل ان میں ان کو چھوڑ دیا گیا ریہا کر دیا گیا کہ بی جے پی والوں کہنا ہے کہ یہ کانگریز نے پورا صحیح سے دیکھا نہیں اس میٹر کو اس لیے وہ ریہا ہو گئے دیکھیں بالکل کہیں کہ کمیہ رہی ہے کوٹ میں جس ٹنکے پریڈکس بات کریا آتی ہے تو کوئی نہیں کوئی ایسی بات رہی ہے جیسے کمجھولی رہی وہاں پہ جب یہ تیہ ہو گیا کہ ان لوگوں نے بم بلاسٹ کیا ہے ایسو جی نے ان کو گرپتار کیا تو کوئی ثبوت کے عطار پر تو گرپتار کیا ہوگا نا ایسو تو گرپتار ہی ہو نہیں سکتی ہے تو گرپتار ہی ہوئی جی تو کوئی کوئی ثبوت ہے تو ثبوتوں کو دنگ سے پیس نہیں کیا گیا تتھے کو توڑ موڑ کے پر پرسطود کیا گیا اس ہی کا نتجہ تھا کہ یہ فیصلہ ہوا آپ ہر سال بریٹیس انسد میں بھارت گورو راتن سمان سے سمانیت کرتے ہیں بھارت کے گورو راتن لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ دو شبد کہیں بھارت کا نام روسن کرنے والے بھارت کو آگے بڑھانے لوگوں کا سمان کرنا یہ ہمارا خود کا سمان ہے اور لندن کی وہ بریٹیس پارلیمنٹ جس سے انگریز پورے دیش پہ کابیج ہوتے تھے کہا جاتا تھا کہ ان کا سورہ ورست نہیں ہوتا اس پارلیمنٹ میں جا کے کہ بھارت کا نام گنگان ہو وہ انمان چلیسہ کے پارٹ ہوں راشتگان ہو تو یہ ہم سب کے لئے گورو کی بات ہوتی ہے اور اس لئے بھارت گورو ہوا کرتے ہیں دو شبد جنتہ دربار کے ویورٹس کے لئے کیا جانتہ دربار کے میں لگا تھا یہ سے تیسرا میرا کائکرم ہے ایک دن بالمکتہ چارج جی کے کائکرم میں میں سملیت ہوا تھا جس میں جنتہ دربار تھا ایک دن سانگھانے میں جنتہ دربار تھا آتی سے آپ پنج جی سے بات کر رہا ہوں اچھا لگ رہا ہے جنتہ کی دربار میں جنتہ کی بات پہنچے جنتہ تک تو یہ اچھا کونسٹ آپ نے لیا ہے آپ کو بتائیو دنیواز بہت بہت بہت